بات ہو رہی تھی کہ شادی سے پہلے بیوی یاد آ رہی ہوتی ہے شادی کے بعد ماں کی بڑی یاد ستا رہی ہوتی ہے ملکل ہے زرہ ماں مجھے تیری یاد بہت ستاتی ہے بلکہ اس سے پہلے ایک قطعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ کڑھائی گوشت اس قدر لذیذ بنایا تھا کڑھائی گوشت اس قدر لذیذ بنایا تھا عید پر یہ غیر عید بات ہو رہی ہے عید کے علاوہ بات ہو رہی ہے کڑھائی گوشت اس قدر لذیذ بنایا تھا سب نے انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھایا تھا اور نمک مرچ بھی کمال کا تھا برابر محسوس ہی نہ ہوا گدوں نے گدے کا گوشت کھایا تھا نظم ماں مجھے تیری یاد بہت ستاتی ہے جب تیری بہو مجھے کچن میں لے کر جاتی ہے ماں مجھے تیری یاد بہت ستاتی ہے جب تیری بہو مجھے کچن میں لے کر جاتی ہے پہلے تو صرف ساتھ کھڑا کیا کرتی تھی پہلے تو صرف ساتھ کھڑا کیا کرتی تھی کبھی چینی کبھی پتی مانگ لیا کرتی تھی اور کمال کا ٹیمپرامنٹ اس نے پایا ہے کمال کا ٹیمپرامنٹ اس نے پایا ہے سالن روٹی تک اس نے زکھایا ہے بہت خوب اور کمال کا ٹیمپرامنٹ اس نے پایا ہے سالن روٹی تک اس نے سکھایا ہے خود نہیں ہلنا سنیں خود نہیں ہلنا صرف ڈوئی کو ہلانا ہے کھانے کا کیا ہے اسے تو آگ نے پکا دینا ہے اور روٹی چاہے گول ہو یا ہو چپٹی ہم نے بھی کھانا ہے کون سا نمائش پہ لگانا ہے اور برطن دھونے کی کوئی سائنس نہیں ہوتی صدقی صاحب برطن دھونے کی کوئی سائنس نہیں ہوتی برطن دھونے کی کوئی سائنس نہیں ہوتی اس میں سمجھانے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی صرف ایک کترہ ومبار اس کے بعد پانی بانا ہے چیرہ نظر آ جائے تو صاف نہیں تو عمل پھر دورانا ہے اور اب بتانے کے لیے کیا ہے باقی اور اب بتانے کے لیے کیا ہے باقی صرف ایک چمچ سرف ایکسل کپڑے دھونے کے لیے کافی اور آخر میں کہتی ہے یہ جو دو ٹاکیاں آپ فرش پر لگا کر آئے ہیں یہ جو دو ٹاکیاں آپ فرش پر لگا کر آئے ہیں محبت میں ایک اور سنگے میل ابور کر آئے ہیں ماں مجھے تیری یاد بہت ستاتی ہے